دسٹنگوش بیس فاتین و حضرات السلام علیکم مجھے بڑی خوشی ہے کہ حاور جمیل صاحب نے اتنے اچھے انداز سے اپنی کارکردگی بیان فرمائی اور ما شاء اللہ نمبرز بیک کرتے ہیں ان کی کاوشوں کو کہ چار سو دس ملین روپیز سے لے کر تو ٹو بلین تک لوگوں کو ریلیف پہنچایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہم سب کی مل کر سارے محتسبین کے ساتھ کوشش یہ رہی ہے کہ لوگوں کے اندر اویرنس ہو کہ ایک ادارہ موجود ہے صرف انچورنس کا نہیں نہیں بینکنگ کا بھی وومن ہلیسمنٹ کا بھی ٹیکسیشن کا بھی اور انچورنس فیڈل امبرزمن اپنی جگہ پر یہ ادارہ ایسا ہے جو فاس ریلیف پہنچاتا ہے اور یہ جیسے خواہر جمیل صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ای ڈی آر بھی کر رہا ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کر رہا ہے انصاف کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور انصاف کے ساتھ ساتھ جلدی انصاف پہنچانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اس میں ریل کرکس ترازو کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی اس معاملے کو اگر حل کر دو تو زیادہ اچھا ہے تو اس کی ڈیمانڈز بھی مختلف ہوتی ہیں اور دنیا کے اندر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن واحد ذریعہ ہے کہ کورٹس کے اندر پریشر کم کیا جائے اور پاکستان کے اندر اس حوالے سے میں نے بڑی محنت کی تھی جب دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک نیشنل اسیمبلی میں تھا کہ جو ای ڈی آر بل پاس ہوا اس کے اندر اللہ تعالیٰ مفرد کرے چیف جسس سابق چیف جسس سید الزمان صدیقی صاحب نے کافی کام کیا تھا میرے ساتھ مل کر اور وہ ایک چیز آگے لائی گئی ای ڈی آر کے اندر اس بات کا امکان ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں کہ جی انشورنس کمپنی جس کے خلاف وہ کیس ہے اور جو سائل ہے جو اپنی بات رکھنا چاہتا ہے دونوں کے درمیان کوئی ریکنسیلیشن کر لیا جائے اور لمبا سیول پروسیجر کورڈ کے جو طریقے ہیں جس کے اندر سالوں بھی لگ سکتے ہیں ان سے بچ کر یہ ساٹھ دن کے اندر ایک فیصلہ بھی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر ہر چیز کے اندر ای ڈی آر جیسے جیسے بڑھے گا اسی انداز سے ہمارے کورٹس کے اوپر پریشرز کم ہوں گے تو آپ کے محتسبین کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کی اویرنسوں کے ادارہ ہے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے اس ادارے کا پتا نہیں تھا لہٰذا بہت سارے ایشیوز ایسے تھے not only insurance insurance کے اندر بھی ایک conflict رہتا تھا کہ claim ہمارا auto insurance میں میرا exposure ہوتا تھا claim رہتا تھا کہ یہ claim ہے اور اس کے اوپر insurance company کے ساتھ ایک conflicting کیفیت رہتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ادارہ ہے جو اس conflict کو resolve کر سکتا ہے جب مجھے نہیں پتا تھا تو معاشرے میں کتنے لوگوں کو پتا ہوگا تو پہلا ہمارا مقصد سارے محتسبین کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایسے ادارے موجود ہیں جو تمہاری یہ خدمت کر سکتے ہیں at no cost to the individual بڑی بات ہے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے simply اپنا اپنا یہ تکلیف بیان کرو اور اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ تو ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کے اندر مسلسل کوشش کرتی رہنی پڑے گی صرف ابھی نہیں بلکہ آئندہ پانچ دس سال تک یہ کوشش بھی رہے گی کہ یہ awareness society میں آ جائے تاکہ آپ زیادہ لوگوں تک اس کا حل پہنچا سکیں دوسری بات میں insurance کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جب میں کراچی آپ کے دفتر حاضر ہوا تھا تو وہاں پر بھی اس بات کا discussion ہوا کہ insurance کا component پاکستان کی GDP کے اندر آپ نے جیسے فرمایا کہ 0.8% تھا اور اب وہ 0.98% کے قریب ہے اور ایک پرسنٹ تقریبا 0.1% آپ نے اس کو بڑھایا ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر it is close to 2% تو پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے بہت ساری چیزوں کے اندر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے بھروسہ کیوں نہیں ہے لوگ اس benefit کو پہچان نہیں پا رہے ہیں لوگ اس benefit کو اگر پہچانتے ہوتے تو یہ distribute ہو جاتا risk society کے اندر یہ risk لوگ اپنے community کے اندر اپنی tribe کے اندر خیرات کے ذریعے اٹھاتے ہیں اگر life threat ہوا تو خیرات کے ذریعے اٹھا لیا کے بعد میں taking care of the deceased families اگر crop کے ساتھ ہوا کوئی آفت ہوئی تو بھی community مل کر کرتی ہے اور پاکستان میں community related insurance undescribed مگر ہے بہت کیونکہ philanthropy اب سہلاب آیا یہ ساری چیزیں آئیں تو اس کے اندر philanthropy بہت ہوتی ہے تو that's a kind of a social community insurance جو جتنے بھی ہو وہ کم ہے کیونکہ ایسے معاملات تو آفتیں تو آتی رہتی ہیں لہٰذا community insurance ایک society کے اندر سے نکلتا ہے مگر that is a voluntary level اس کے اندر کوئی compulsion نہیں ہے insurance life insurance تقریبا جو آپ کے figures ہیں وہ یہ ہے کہ 30% insurance life insurance ہے اور 70% non-life ہے جس کے اندر گاڑی بھی ہے جس کے اندر چیز ہے اصل میں دنیا کی trade کے اندر ہر level پر insurance کا component آتا ہے آ سکتا ہے اور دنیا میں آتا ہے اور ایک voluntary keyfiyet ہے چاہے آپ اپنی goods بھیج رہے ہوں چاہے آپ چھوٹا سا parcel بھیج رہے ہوں باہر یا tcs کے ذریعے یا پاکستان post کے ذریعے تو ایک insurance کا component وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لے لیں ورنہ ایک component قانونن موجود ہے کہ اگر کوئی parcel کھو گیا تو تمہیں 2000 روپے مل جائیں گے اور whatever amount اگر آپ کا parcel زیادہ valuable ہے تو اسی اعتبار سے آپ بڑھا لیجئے دنیا میں fluctuations بہت ہیں اب پاکستان جس فائننس کے پریشانی سے گزر رہا ہے وہ دنیا کی fluctuating prices کی بنیاد پر گزر رہا ہے تو کچھ ادارے hedging کرتے ہیں that's one area کہ جہاں آپ hedge کر لیں اپنی goods کو جہاں آپ long term commitment لیں کہ بھئی long term commitment ہے کہ ہم کو LNG supply کرو گے تو whatever the price جو range ہے وہ اتنا ہی رہے گا اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ کیا کبھی فائدہ ہو یا کبھی نخصان ہو مگر at least there is a possibility کہ آپ اپنے آپ کو hedge کر لیں کہ پھسے نہ دنیا یہ predict نہیں کر سکتی تھی covid تو یہ massive کیفیت society کے اندر آئی جس کو society نے مختلف انداز سے ملکوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا potential پاکستان میں ہے insurance کی opening کے حوالے سے کہ کہاں کہاں ہوں agriculture میں ہو سکتی یہ بہت بڑا area ہے crop insurance ہو سکتا ہے مگر لوگ کو بھروسہ ہو اور آپ کے پاس وہ tools موجود ہوں فیلحال آپ کا tool کیا ہے مثال کے طور پر آپ کا tool یہ ہے کہ آپ کے surveyors ہیں مگر دنیا تو بڑی ترقی کر گئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ کے نئے tools آ سکتے ہیں تو مگر area بہت بڑا ہے تقافل بھی آپ کے ایک ذریعہ آ گیا جس کے ذریعے آپ اس کو کام کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ insurance محتصب کے حوالے سے آپ نے لوگوں کے شکایتیں فون کال پر بھی آپ لے سکتے ہیں آپ ای میل پر بھی لے سکتے ہیں آپ زوم پر اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں تو آپ میکنگ یہ سکتے ہیں لیکن آپ 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 کام کر سکتے ہیں جب ہی تو آپ کا یہ کیفیت اور نمبر بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں جن لوگوں کو ضرورت ہے اس میں سے 95% نہیں پہنچتے ہیں کشمالہ تاریخ صاحب ہیں ومن harassment less than a thousand complaints in a year مگر آپ جتنی عورتوں سے پوچھیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں harassment ہوتا ہے لوگ complain نہیں کرتے لوگ کو پتہ نہیں لوگ شرمات نہیں اس کیفیت میں تو لوگ شرمات نہیں شرمات نہیں آتے مگر آپ کی کیفیت میں انشورنس کے اندر لوگ آتے نہیں اچھا اب کیفیت کیا ہے آپ نے بینک سیلنگ آف بینک آشورنس کا ذکر آپ نے کیا تو یہ بڑا پریشانی کا پہلو ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ہے جس کی وئے سے وہ انشورنس پیکج کے اندر جب آپ انصاف کرنے جاتے ہیں تو ایک مشکل بھی ہوتی ہے کیونکہ پریمیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا اماؤنٹ آپ نے اس کو بینک مینجر کو بینک بھی اس کو دیتی ہے کہ اتنا اماؤنٹ تمہیں مل جائے گا اور پاکستان کو بھی چیزیں اپنانی پڑیں گی جو دنیا نے اپنائی دنیا کی ایک چیز جب آپ لوگوں میں سے جو باہر جا چکے ہیں اور باہر چیزیں خرید اور فروخت کرتے رہے ہیں آپ کو علم ہوگا اس بات پر کہ وہاں پر چیز واپس لینے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی لوگوں کو واپس دینے میں لہذا پیپل آر کانفریننٹ کے خامی ہوگی میں واپس کر ہوں گا یہاں پر چیز خریدنے کے ساتھ ساتھ پھنس جاتا ہے اچھا اس کے ذہن میں اتنا علم نہیں ہے میرے خیال سے کوئی بھی آ یہاں پر ہاتھ اٹھا دے تو میں بڑا امپریس ہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی انشورنس لیا یہ کوئی بھی چیز لیا ٹیلی فون خریدا تو آپ نے اس کا وارنٹی یا اس کا پرائیویس کے حوالے سے کوئی ڈاکومن پورا پورا پڑھا آپ کے پاس روزانہ وات سیپ کے اندر کوئی بھی اپ آپ لیتے ہیں تو آتا ہے کہ پرائیویس کے ہم نے رولز بدل دیا آپ میں سے کسی نے پڑھے لہٰذا جو سمال پرنٹ ہے میں سمجھتا ہوں سمال پرنٹ کے اندر کم سے کم یہ ذمہ داری ضرور ہونی چاہیے کہ آپ بڑی بڑی چیزیں جو اس کو ایفیٹ کر سکتی ہیں وہ آگاہ کریں مسلسل میرے پاس بینکنگ محتصب کے پاس سے کمپلینٹ آتی ہیں انشورنس کے علاوہ بینکنگ محتصب سے کہ ابھی صبح میں کوئی سات آٹھ فیصلے کر کے آیا ہوں رودانہ کوئی نمبر دس بارہ پندرہ میں فیصلے کرتا ہوں سارے پڑھتا ہوں کبھی باخاعدہ ہیئرنگ بھی کرتا ہوں لوگوں کو بلا کر بھی تو میں صبح سے جو فیصلے کر رہا تھا اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ادارے خود ان چیزوں کو solve کر سکتے ہیں جس گیوی ایک 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 بی آر انویسٹیگیشن کہ کوئی دو آج کیسز ایسے آئے ایک فیصلہ باد سے آیا ایک شاید ملتان سے آیا یا پشاور سے آیا دونوں ایک سے تھے اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی نے کہ میری دکان جو ہے تمہارے ٹیکس کر جو لیول ہے وہ ہزار فٹ سے زیادہ پر لگتا ہے میری دکان ساڑھے ساتھ سو فٹ ہے یہ نقشے ہیں ساری دکان نے یہاں سب پر لگا ہوا ہے ساڑھے ساتھ سو فٹ کی ہیں کوئی چھے سو تری فٹ کی ہے اچھا جی وہ FBR کے لوگ گئے دیکھا اور انہیں کہاں جی تو اس کو ہٹنا چاہیے اب ہٹے نہیں اب ایک سال تک کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا لہذا ان کے پاس سٹیکس ہو گیا اب یہ چیز یہاں تک آنے نہیں چاہیے یہ چیز تو وہیں فیصلہ ہو it is so obvious وہ بندہ نقشے دے رہا ہے وہ بندہ تصویریں دے رہا ہے مگر یہ یہ یہاں تک آئی تو لہذا کبھی کبھی institutionally اگر آپ proactive ہوں اور آپ کا ادارہ proactive اور insurance company کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں کیوں جی موجود تو ہیں na insurance companies کے تو وہ بھی proactive ہوں تو ان چیزوں کو یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا جائے وہ معاملہ وہ ہی پر handle ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو eager selling ہے misinformation کے ساتھ selling ہے اور میں پڑھے لکھے نہیں they realize وہ australia میں ہے they realize one year لیٹر کہ یہ تو product ہمیں چاہیے نہیں تھا تو product کے ساتھ ایک misinformative selling یا eager selling اس کا بھی آپ خیال رکھیں اور اس کے ساتھ اگر کسی کو اتراز ہو تو جلدی واپس لیں it doesn't should not come to the insurance محتیس پھر سے ذکر کیا آپ چاہتے ہیں کہ 1.9% سے 2% GDP سے زیادہ آجائے کیسے آئے گا unless people have confidence کے آنکھیں میچ کر آپ کے پاس آئیں وہ confidence کیسے آئے گا تو دنیا کے اندر اب tools available ہیں وہ آپ اپنا تے ہیں پہلے کیا risk کا طریق اکار کیا تھا اگر انشورنس کوانٹم اگر ڈرائیور کے ساتھ انشور کرنا ہے تو اس کا کوانٹم زیادہ ہوگا یا پھر کوئی خاتون ہے وہ زیادہ سیف چلائے گی یہ ہوگا age دیکھ لیں گے آپ gender دیکھ لیں گے آپ یہ پرانے طریقے بھی ہیں مگر اہمیت تو ہے ان کی previous accidents کتنے ہوئے تو اسی اعتبار سے premium بھی بڑھتا ہے تو that is the history مگر آپ نے auto insurance کے اندر ایک کام کیا تھا مجھے یاد ہے جب میں اپنی گاڑی insurance کراتا تھا کہ gps tracker لگا لوگے تو 2000 روپے کم پر insurance ہوگی this is an encouragement اسی طرح سے health site پر ہوگا کہ تم yearly check up کر ہو and you can incorporate a lot of new things اس وقت گاڑی وں کے اندر اتنا data موجود ہے سatellites موجود ہے کہ کوئی fast driving کرے تو آپ کو پتا چل جائے کہاں کہاں اگر data اکھٹا کہیں نہ کہیں پہنچ سکے اس کے چالان ہو جائیں تو آپ کو پتا چل جائے تو there are so many tools with artificial intelligence and with data کہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں اب ہے کیا risk distribution insurance کا کام risk distribution ہے اور اپنا profit ہے risk distribution کا مطلب یہ کہ اس کے پاس پچھلے data set سے اس کو اندازہ یہ ہے کہ میں گاڑیوں کی insurance کروں گا تو اتنے percent an accident ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی risk زیادہ ہے ان کو میں زیادہ چارج کروں گا لہٰذا جو whatever your profit amount is کے 10 percent 15 percent یا 20 percent ہم اس میں سے اپنا profit لے لیں گے اور باقی ہم ایک service پروائیٹ کر رہے ہیں تو risk assessment is changing in the world today لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ insurance company کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارا risk assessment کر لیں گے تمہارے social habits کے اعتبار سے social habits کا تعلق اس بات سے مثال دے رہا ہوں کہ جو drunk driving کرتے ہیں یا جو alcohol consume کرتے ہیں جو drugs میں ہوں گے اگر پتا ہو insurance company کو تو ان کا risk component بڑھ جائے گا تو اس وقت اس بات کا possibility ہے کہ ساری چیزیں آپ اتنے insurance کے اندر ڈال سکتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں ڈیٹا کی security اور privacy is important اگر آپ health کے insurance کر رہے ہیں سہت کے اعتبار سے کر رہے ہیں علاج کے اعتبار سے کر رہے ہیں زندگی کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو اس کے اندر privacy کیا ہے میرے پاس بہت سارے cases آتے ہیں اس بات کے کہ جی اس آدمی نے اب اس نے insurance کرایا چھے سال بعد اس کا انتقال ہو گیا تو insurance company کہتی ہے اس نے یہ بتایا نہیں تھا کہ بلیڈ پریشر کا مریض ہے بلیڈ پریشر کے مریض سے انتقال ہونا اس کا چھے سال بعد لنک کہ آپ insurance اس کی نہ دیں اسی طرح سے مثال کے طور پر اس نے یہ بات چھپائی اس نے یہ بات چھپائی اگر یہ آپ کو پتا چل گیا ہے آپ کے business کے اندر کہ this is an issue تو انشورنس کرتے وقت take that burden upon yourself کہ آپ اس کا examination کریں گے اور ٹیسٹ کریں گے بلیڈ اس کے کہ آپ بات میں کہیں کہ اس نے اپنی ہپتائیٹس چھپائی تھی مثال کے طور پر یا فلانی چیز چھپائی تھی آج تو ہپتائیٹس کا بھی علاج ہوتا کہ چھپائی تھی تو لہٰذا you need more ڈیٹا مگر جب آپ کے پاس ڈیٹا آجائے تو آپ اس کو سیکیور بھی کریں there is a privacy issue in data also دنیا بھر کے اندر OSHA ایک law ہے US کے اندر اسی طرح سے ہم پاکستان کے اندر اپنی کلینک کے اندر اپنے مریض کا نام نہیں لیتے تھے casual گفتگو کے اندر بھی اور اس کا data کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے کسی کو یہ بتاتے نہیں تھے کہ یہ فلانہ ہے اس کی فلانی بیماری ہے مگر جب آپ data health data اس وقت دنیا میں بہت بڑا issue ہے کہ اس کی privacy اور trust کا بھی احتمام کریں گے تو میں سمجھ تا ہوں کہ بہت سارے areas ہیں blockchain by itself is an area which secures کہ آج جو چیز دیکھی گئی آج جو چیز پہچانی گئی وہ کل کو بدلی نہیں جا سکتی تو there are many areas جس کے اندر آپ کی progress ہو ہے اور آپ لوگ ہر ضرورت پرسنلائز ہو جاتی ہے ہر سیکٹر کے اندر آپ کے رسک ایوریجز موجود ہیں اور جتنا ڈیٹا اتنا ایزیلی آپ رسک پریٹ کر سکتے ہیں اتنا ایزیلی یور شور تو ایک رینڈم مثال کی طور پر آپ ہیلتھ انشورنس کرتے ہیں اگر آپ کے چھے پاس سب چیزیں ڈیفر کرتی ہیں اور اگر انشورنس کی بھی سیکیور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انشورنس کا ایریا جیسے میں آپ سے کہ اگر کل چیز انشورنس ہے سیٹلائی دیٹا can help you how the crops are going what is happening ایک دائنیمک انشورنس کی بھی کیفیت ہے یہ نہیں کہ میں ایک سال کی لئے اس میں فسا ہوں it can change those options and those tools are also available right now اور جتنی connectivity بڑھتی جائے گی اتنا انشورنس کے اعتبار سے آپ کرنے کے اعتبار سے بہت کچھ کر سکتے ہیں faster claim processing is something which can be done very fast مجھے نہیں معلوم میں ٹائم کو تیز کریں پبلک کے اندر جا کر آپ کیا کہیں کہ آپ کی پرادکٹس کو لوگ خود آسانی سے لے لیں you have to think marketing companies کو میں جب کراچی گیا تھا تو میں نے یہ درخواست کی تھی کہ marketing companies کے ذریعے جو private sector کے insurance companies ہیں وہ یہ survey بھی کریں کہ office نہیں بڑی بڑی چیز جس کے اندر you have to put investment کچھ چیز اپنی feeling سے بھی بتائیں گے کہ نہ ان کو پتا تھا اگر نہیں پتا تھا تو کیوں نہیں پتا تھا اسی طرح سے تکافل کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں علماء کو on board لیا جا سکتا ہے کیونکہ کرنا ایک بڑی اہم چیز ہے جہاں وہ سوشل ریس میٹی گیٹ کرتے ہیں کہ خیرات کیلئے ہم چندہ جمع کرتے ہیں ہر وقت اور ہمیشہ اسی طرح سے پی امٹی انداز سے چندہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو تو چندہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو تو میں سمجھتا ہوں کبھی اس سیکٹر کو اپروچ نہیں کیا گیا اور اس ایریا کن بی اپروچ کے اسلامی تکافول کے لئے جو علماء پاکستان کے مدارش سے مدارش لی جائے کہ یہ سوشل انشورنس ہے جیسے ہلتھ کے اندر بہت ساری چیز ہیں اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کسی فٹنس کلب کے اندر تو آپ کی انشورنس میں اتنا ڈسکاونٹ ملے گا یہ کرتے ہیں وہ تو بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اندر نیو ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویل لیڈ ٹو فاسسر پروسیسنگ اور انصاف ان سوسائیٹی تو میں یہ بات اس لئے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے ادارے یہ کہتے ہم کر رہے ہیں آئیم شور کہ کوئی سائنٹس تو نہیں کوئی نئی چیز آپ کو بتاتا نہیں رہا ہوں مگر صرف یہ کہ اگر ان چیزوں کا علم ہے اور آپ کر رہے ہیں تو زیادہ کر یں کیونکہ پاکستان کے پاکستان کے اندر آپ پرسنٹیجز جی پی کی بات کر رہے ہیں کہ there is a huge gap تو آپ پی رکھے رکھے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں اس اعتبار سے اپنے پرائیویت انشورنس کمپنی خاص طور پر ری انویجن یور ویجن فر نیکس ڈیر فر ایسیمپل کہ وات مارکٹ میں کیسے آپ کا نام ہونا چاہیے مارکٹ میں سارے انشورنس کا بیما کا بائی سیل ریسپ ریسپیٹیبل نیم اکوائر کرنے کی کس انداز سے کوشش کرنی ہے تو let not this my words go up in the air and vanish مگر میری خواہش یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر چیز پر کوئی ٹائم لائنز کا آپ پریشر رکھیں جیسے میں اپنے محترم محتسبین کے اوپر ایک پریشر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بھی کر لو اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں اور ہر طرف میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جس اعتبار سے دنیا نے ترقی کی دنیا نے ترقی اسی بنیاد پر کی ہے کہ ہر سیکٹر نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اور پہچانا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے عمر ہوتی ہے پیپل گیٹ سلو گیٹ سٹک اندر اسٹیبلش تھنکنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی تھنکنگ کو اکومڈیٹ کرنے والا فیشن بھی آنا چاہیے اور دوبارہ سوچ کر اپنی اپنے روئیے کے تبدیلی کے اعتبار سے بھی محنت ہونی چاہیے تو ای مجھت تھنک آپ جیسے پاکستان یہ میرا ملک اس کے اندر میری خواہش یہ ہے کہ ہر شخص بھاگے اس وجہ سے ہر شخص بھاگ کر کام کرے اس وجہ سے کہ اتنے مسائل کے اندر ہم ہیں اور ہر سیکٹر کو کوشش کرنی پڑے گی ان مسائل سے نکلنے کے لئے یہ پوری گاڑی کے ہر پرزے کا معاملہ ہے تو جیسے ایک امانت ہے میرے پاس ہیسے یہ کمانت آپ کے پاس ہے کہ آپ سب نے ایک ایک آدمی نے مل کر اس ملک کو اٹھانا ہے اور اس ملک کو اٹھانے کے اندر کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہے ہم تو صرف ہم کوئی نئی ریسرچ بھی نہیں کر رہے ہم تو پہلے وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اندر انٹیلیکچر اٹیٹیوڑ کی ضرورت ہوتی ہے یہ انٹیلیجنس یہ ہیومن ریسورس یہ انسان اپنے کاروبار میں اپنے کام کے اندر تیزی بڑھائے تو انشاءاللہ اس ملک کی ترقی کے اندر کوئی وجہ نہیں کہ بڑی جلدی ہم سارے کرائیس سے باہر نکلا شکریہ لڑی جلدی ناولی کام شکریہ